اے ہیچ نیوز خبر دنیا بھر سے اخلیتوں کے مسائل اور اخلیتی اداروں پر چیف منیشٹر ریونتریڈی کی خصوصی توجہ چیف منیشٹر ریونتریڈی نے کرناٹکہ کی طرز پر نظم و نصف میں اخلیتی عہدداروں کے اہم ذمہ داریاں اور اخلیتیوں سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل پر توجہ مرکوز کی چیف منیشٹر ریونتریڈی نے سینئر آئی پیس عہددار شانواز خاسم کو اپنا سیکریٹی مخبر کرتے ہوئے مسلمانوں میں یہ پیام دینے کی کوشش کی ہے کہ حکومت مسلمانوں سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل میں سنجیدہ ہے اسپیکٹر جنرل منٹری زون شانواز خاسم متحدہ اندرپدیش میں کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں ذرائع کے مطابق انتخابی مینیفیسٹ میں اخلیتوں سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل اور اخلیتی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے انخریب ایکشن پلان تیار کیا جائے گا شانواز خاسم کو طویل عرصے تک ڈریکٹر اخلیتی بہبود کے طور پر اخلیتی اداروں کی کارکردگی کا خاص تجربہ ہے ان کی تجربے کی بنیاد پر ریونتریڈی چاہتے ہیں کہ نہ صرف اخلیتوں سے متعلق اسکیمات پر موثر عمل آواری ہو بلکہ اسکیمات پر عمل کرنے کے لیے سنجیدہ عدداروں کا اخلیتی اداروں میں تخرار کیا جائے شانواز خاسم کو سیکرٹی برائے چیف منسٹر کے ساتھ جو محکمہ جات الٹ کیے جا سکتے ہیں ان میں اخلیتی بہبود صرف فہرست ہے شانواز خاسم نے کل اپنی نئی ذمہ داری سنبھالی اور چیف منسٹر ریونتریڈی کے ساتھ شہر کے ارکان اسمبلی کے جائز اجلاس میں شرکت کی ذرائع کے مطابق چیف منسٹر اخلیتی اخامتی سکول سوسائٹی اور اخلیتی فنانس کارپریشن منہٹی کارپریشن کے علاوہ وغبود پر غیر متنازہ اور محتریک اہدداروں کو تائنات کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تاکہ فلاحی اسکمات پر عملہ واری میں کرپشن اور بے خیدیوں کی کوئی گنجائش نہ رہے شانواز خاسم نے بی آر ایس دور حکومت میں ڈریکٹر اخلیتی بہبود کے طور پر اس وقت کی حکومت کو ریپورٹ پیش کی تھی جس میں اخلیتی اداروں کی کارکردیگی بہتر بنانے کے لیے تجاویز شامل تھے کیسی آر حکومت نے ان کی ریپورٹ پر کوئی کاروائی نہیں کی اب جب کہ شانواز خاسم چیف منسٹر کی سیکرٹی کے عوضے پر فائز ہو چکے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ ان کی تجاویز پر عمل ہوگا اصول پسند عوضے داروں کے طور پر اپنی شناخ رکھنے والے شانواز خاسم نے متحدہ اندرپدیش میں ورنگل اور کھمم ڈسٹکس کے ایس پی ڈپٹی کمیشنر پولیس نارزون ہیدر آباد جوائنٹ کمیشنر سیور آباد کے عوضے پر خدمات انجام دینے کے بعد ان کی خدمات محکومہ اخلیتی بہبوت کی گئی تھی جہاں انہوں نے ڈریکٹر اخلیتی بہبوت اور چیف ایگزیکیٹیو آفسر وغ بورٹ کی حیثیت سے نمائی خدمات انجام دیئے اخلیتی طلبہ کو سیویل سرویسز کی کوچنگ کی فرہمی میں انہوں نے خصوصی دلچسپی لی اور منتخب امیدواروں کو وہ خود روزانہ لیکچر دیا کرتے تھے اردو اکاڈمی اور حج کمیٹی کی نگر ان کا عوضہ داروں بھی رہے گزشتہ حکومت نے انہیں انسپیکٹر جنرل ملٹی زون ٹو کے عوضے پر فائز کیا تھا اور انہیں تین زائد عوضوں کی ذمہ داریاں الٹ کی گئی تھی امید کی جا رہی ہے کہ شاہ نواز خاسم بہت جل چیف منسٹر سے اخلیتی اموار اور اخلیتی اداروں کے مسائل پر بات چیت کرتے ہوئے حقیقی صورتحال سے واقف کروائیں گے ریونتریڈی نے چیف منسٹر کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد تحال چار عوضہ داروں کو اپنے آفیس میں معمور کیا ہے وی ششیدر کو چیف منسٹر کا سیکیٹی مخرر کیا گیا ان کے علاوہ پرنسپل سیکیٹی بی ایس ویلفر بی ونکٹیشم دوہزار دس آئی ایس بیاج کے امرپلی اور سابقہ کمیشنر جی ایچ ایم سی لوکیش کمار کو بھی ذمہ داریاں کیے جانے کا امکان ہے واضح رہے کہ چیف منسٹر کرناٹا کا صدرہ میاں کی آفیس میں دو مسلم عوضہ داروں کا تائنات کیا گیا ہے بیورو جپورٹ ایچ نیوز ایچ ای نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں